اسلام علیکم بس چھوٹے بچوں میں سال دو سال کے عمر کے بچوں میں بال گنے کیوں نہیں ہوتے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور میں ہوں ڈاکٹر محمد رمضان اسسسٹنٹ پروفیسر آف فیڈیائٹرکس اور فیمنی ویڈکل سپیشلسٹ چھوٹے بچوں میں سال دو سال شیر فور بچوں میں جو کہ پریڈومینلڈی دودھ پی رہے ہوتے ہیں ان میں سر کے بال نہ صرف باریک ہوتے ہیں بلکہ سپارس بھی ہوتے ہیں یعنی ایک گزرے سے بہت زیادہ فاصلے پہ ہوتے ہیں گنے نہیں ہوتے بال اور یہ بال جو ہیں وہ بڑے کرلی سے یا عجیب سے ہو جاتے ہیں گروت کے ساتھ اچھے نہیں لگتے اس طرح سے جس طرح سے تھک سٹرانگ شائنی بال نظر آنے چاہیے اس کی بیسک بجاوہ یہ ہوتی ہے کہ بچے زیادہ دودھ ہی پی رہے ہوتے ہیں اور دودھ میں ان کو صرف تیرہ پرسنٹ تھرڈین پرسنٹ سالڈز مل رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی پروٹینز صرف فور پرسنٹ مل رہی ہوتی ہیں اور بال پریڈومینلڈی بنتے ہیں پروٹینز کے ساتھ کاربو ہائیڈریٹ کا بالکل کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے بال بنانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بال بنانے میں پھر بہت ساری نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جیسے وائٹیمن اے کی ڈیفیشنسی بائیوٹین ڈیفیشنسی زنک ڈیفیشنسی اور مزید جو مایکرو نیوٹرین ڈیفیشنسی ہے جیسے کوبالٹ ہے جیسے مولیبڈینم ہے جیسے مگنیشیم ہے مینگنیز ہے ان کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی بال گنے نہیں آ رہے ہوتے اور بہت تھن ہوتے ہیں بہت سپارس ہوتے ہیں اور ان کا کلر بھی اچھا نہیں ہوتا بلیکش کلر نہیں ہوتا اگر آپ اپنے بچے کو پروٹینز کی ملدار اچھی دیں تو اس کے اندر اس کو زنک بھی مل جائے گا وائٹمین اے بھی مل جائے گا بائیوٹین بھی مل جائے گا تھائیمین بھی مل جائے گا اس کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی جو کہ بال بنانے کے لیے ریکوائرڈ ہے اور اس کے بال تھک ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے اور بچے کی گروت بھی اچھی ہو جائے گی نمبر دو کیا شیف کر دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے شیف کر دینے سے بلکل فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا آپ کیونکہ کمیونٹی میں ہیپٹیٹس بی سی بہت زیادہ ہے تو آپ جب حجام سے اس طرح سے شیف کرواتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو ہیپٹیٹس بی اور سی کے ساتھ ایکسپویر کا رسک بڑھا دیتے ہیں اس کا تو ایسا کرنا میرے ریخیال میں ریکمینڈڈ نہیں ہے ہاں آپ کو وقتی طور پر احساس ضرور ہوتا ہے کہ بال تھک ہو گئے ہیں بچے کے کیونکہ آپ بلکل ایک دفعہ بچے کے سر کو بال دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جیسے ایسے بال آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ گھنے بال ہیں یہ اچھے بال ہیں بہلے کی نسبت لیکن جیسے وہ بال لمبے ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ تین ہو جاتے ہیں امی طاقت وہ والی نہیں ہوتی اس لئے بچے کے بالوں کو بار بار شیف کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا بچے کو سولیڈ ڈائٹ دینے سے فائدہ ہوتا ہے اور سولیڈ ڈائٹ دینے سے ہی بچے کے بال ہیلدی ہوں گے مضبوط ہوں گے اور گھنے ہوں گے یہ دیوئے از آج کی گزارشات مجھے امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا السلام علیکم